اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرحو منعو والجمود ولا یبدیہی اطاعو والجود اذ کلو موطن منتقس سوا وکلو مانعین مزموم ما خلا ووالمنعن بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلفا علیہ دہرن فيختلف منہو الحال وَلَا كَانَا فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِخَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّينَ الْخَاطَمِ لِمَا سَبَخْ وَالْفَاطَحِلِ مَنْ غَلَقْ الْمُولِدِ الْحَاقِ بِالْحَاقِ عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّانِ السلام والاہلِ بَيْتَيْبِينَ تَحْرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ وَانْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِرَ ایک سلوات پر امَّا بَادُ فَقَدْ خَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مَحْكَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَمُتْخَلِ خِتَابِهِ الْحَمِيدُ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْفْلَامِ مِيمَ اَحَسِبَ الْنَّاسُ وَانْ يُتْرَكُوا وَانْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ آپ حضرات گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اور آپ لوگ آگے آجائیے قبل اس کے کہ مجلس شروع ہو اور ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ ابھی آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا آگیا جائے گی تھوڑا سا آپ لوگ بھی آگیا جائے گی ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ سورہ انقبوت کی جن آئے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو فقط اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے کہ کیا فقط اس بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا وہ آزاد کر دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے کہ انہوں نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کو آزمائیں گے ہم ان کو آزمائیں گے بغیر آزمائیں زبانی کلمہ پڑھے عبادتوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا طہارتوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا نجابتوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا ایسے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے دل کا آپریشن نہ ہو جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ دل میں علی ہے یا کوئی اور ہے اس لیے کہ بو جنت نہ سونگے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی علی محمد کی عداوت ہوگی بو جنت نہ سونگے گا معصومین فرما رہے ہیں پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی جو کچھ بھی ہو جائے فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دیکھو ہم ان کو تم کو ویسے ہی آزمائیں گے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے والوں کو آزمائیا تھا پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمائیا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جیسے تم سے پہلے والوں کو آزمائیا تھا تمہیں بھی آزمائیں گے بغیر آزمائش کے بغیر امتحان کے کوئی ایسے جنت میں نہیں جائے گا ہم جب حسین پر روتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے اچھا نہ کیجئے جہنم میں جائیے عجیب ایک فیصلے پہ تو آ جائیے یہ مکاریاں یہ آرہائیاں جب ماتم کے لیے بلائیا تو کہنے لگے نہیں نہیں صاحب یہ بدت ہے یہ حرام ہے بھئی نہ کیجئے آپ ماتم آپ سے کون کہا رہا ہے ماتم کیجئے ہم نے بلائیا بھی کب ہے لیکن یہ ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے ہم نے کہا یا علی مدد کہنے لگے کہ علی تو اس دنیا سے چلے گئے وہ تو مردائیں جب ہم نے ماتم کیا تو کہنے لگے حسین زندہ ہیں ماتم کرو ماتم کرو تو کہتے ہیں حسین زندہ ہیں علی سے مدد مانگو تو کہتے ہیں کہ علی اس دنیا سے چلے گئے علی مردائیں میں تو نہ اس بل چینے نہ اس بل چینے اب غور کر رہے ہیں نہ اس بل چینے نہ اس بل چینے چینی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ماتم بھی برا لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ یزید کے ونشا جن ونشا جن یزید کے ونشا جن اس لئے ماتم بہت برا لگتا ہے اس لئے مکاری میں بہانہ یہ نکال دیا کہ ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے اچھا مدد ہم علی سے مانگتے ہیں ان کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ یہ مدد مانگ نہیں سکتے بھئی مثلاً اگر یہ ان کا نام لیں گے ان کا اور یہ کہیں یا فلا مدد اب یہ تو نہیں جمع یہ جملہ جمع نہیں اچھا اگر وہ ایک کہے بھی دے تو وہ خود کہہ رہے تھے لا لا علی ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد وہ خود کہہ رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو یہ تو نہیں جمع گا بھئی فسی بھائی کو بیٹھ جانے دی یہ تب ہی کچھ ہو پائے گا ایک سلوات پڑھ گئی ہے محمد و آل محمد ایک اور سلوات پڑھ گئی ہے دیکھیں آج کی مجلس اگر تھوڑی سی مختصر ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا کیونکہ زیادہ جو ہے آج سکت نہیں ایک مجلس اور ہو چکی ہے اور بڑی طولانی ہو گئی مجلس طولانی نہیں ہوئی لیکن اس کا انتظام احتمام بڑا طولانی ہو گیا تو جب ماتم کرو تو بھی برے ہیں ہم جب مدد مانگو تو بھی برے ہیں ہم تو بھئیہ جب اتنے ہی برے ہیں ہم تو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے کیوں زبردستی فتوے لیے تہل ہوئی اچھا ہم آپ کی سنتے تو ہیں نہیں سنتے تو ہم ہیں نہیں کیونکہ ہم وہ ہیں نہیں ہم ہیں نہیں وہ جو ہم کسی کی سنیں بھئی وہ تو کام آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم صرف حال محمد کی سنتے ہیں ہم ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں ہم وہ نہیں ہیں ہم سننی نہیں ہیں یہ اور کس طرح سے کام رہے ہیں ہم نہیں ہیں نہیں سنا ہم صرف حال محمد ہماری محبت کا ہماری میار ہمارا ہمارا مرکز حیات صرف حال محمد ہیں آپ لاکھ جو ہے فضائل بیان کیجئے لاکھ فضائل بیان کیجئے بہت بڑی شخصیت کو لے آئیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہمارے جن کے جو ہمارے آئمہ ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا آپ مسجدوں پہ نام لکھ دیجئے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدہ راضی تھی یا ناراض تھی اور اگر سیدہ ناراض ہیں اگر علی ناراض ہیں اگر حسن ناراض ہیں اگر حسین ناراض ہیں ہمارا وہی ہستیاں میں آ رہے ہیں توجہ فرمائیے کہ امتحانوں کی منزلیں ہیں ایک روز جناب موسیٰ کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں گفتگو کر رہے تھے عالم و جاہل کا بھی تو فرق ہوتا ہے بھئی آپ نے کہا کہ ہم کو مانیے تو بھئی اگر آپ کچھ ہیں ہم آپ کو مانیں تو بات سمجھ میں آتی بلا وجہ تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں یہ تو ہے نہیں کہ صاحب گردن پہ تلوار رکھ دیجئے کہ صاحب مانیے تو آپ کچھ ہوں تب ہی تو ہم مانیں بھئی کل میں نے مجلس پڑھی دیر آپ کو میں نے پڑھا تو وہ مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کوئی سکول ہے مثلا اور وہاں ایک چپراسی ہے اور ایک پریسپل ہے اب جو فرما رہے ہیں ایک چپراسی ہے اور ایک پریسپل ہے اب وہ چپراسی کا کام ہے جھاڑو پوچھا کرنا بھئی سارے کام بھئی یہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم کسی چیز کو برا سمجھتے لگے اور کسی چیز کو اچھا سمجھنے لگے لیکن فرق تو ہوتا ہے طبقاتی فرق ہوتا ہے انبیاء میں فرق ہے ظاہر انسانوں میں بھی فرق ہے ایک پریسپل کی کرسی ہے ایک چپراسی کی کرسی ہے اب پریسپل صاحب موجود نہیں تھے چپراسی جھاڑو پوچھا لگاتا ہوا گیا پریسپل کے کمرے میں بھی پہنچ گیا اس نے دیکھا خالی ہے کرسی پریسپل صاحب کو تاخیر ہو گئی اب وہ تھک گیا تھا بیچارہ جھاڑو پوچھا کرتے کرتے اس نے سوچا تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اس نے تھک گیا تھا بیچارہ میں چپراسی کو کہہ رہا ہوں میں چپراسی کو کہہ رہا ہوں وہ بیچارہ تھک گیا تھوڑی دیر اس نے کہا میں آرام کر لوں وہ بیٹھ گیا پریسپل کی کرسی پہ اتنے میں پریسپل صاحب آ گئے اچھا انہوں نے بھی دیکھا وہ گھٹیا آدمی نہیں تھے انہوں نے بھی کہا کہ تھک گئے ہو تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں آپ ذو غور کر رہے ہیں تم بھی انسان ہو بھئی یہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ عالی ظرف عالی خاندان اب یہ تو اس کی بداخلی ہے کہ یہ ان کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے یہ تو اس کی بداخلی ہے بچارے کی ایسی پیغمبر کہہ رہے تھے اللہ بسروں مثلکم میں تم جیسا بشروں یہ تو امت کی بداخلی ہے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں بیٹھا رہا بچارا بیٹھ جاؤ اب آپ ایک بات یہ مجھے بتا لیے یہ جو بیٹھا تھک ہار کے پریسپل کی کرسی پہ بیٹھ گیا تو کیا یہ پریسپل ہو گیا پہ غور فرما رہے ہیں کیا یہ پریسپل ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے پریسپل ہو گیا ایک منٹ کے لیے ہوا دو منٹ کے لیے ہوا پریسپل کی کرسی پہ چاہے بیٹھا رہے پریسپل اور چپراسی اور ویسا ہی پیغمبر کے ممبر پہ چاہے بیٹھا رہے وارس اور بنیا اور ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد ایک اور سلوات پڑے محمد وآل محمد چاہے بیٹھا رہے ہیں نبی کے کرسی پہ ارے انبیاء کا خیاس نہیں ہو رہا ہے جناب موسیٰ کھڑے ہوئے اپنی قوم میں گفتگو کر رہے تھے واز و نصیت تبلیغ کر رہے تھے تبلیغ انبیاء کا کام ہے تبلیغ فرما رہے ہیں اور کسی نے پوچھا بنی اسرائیل میں کھڑے ہوگے کہ اے جناب موسیٰ اس وقت روح زمین پہ آپ سے زیادہ قابل کوئی ہے اب وہ نبی تھے صاحب تورات بھئی بڑی ہستی ہیں جناب موسیٰ کہ نہیں روح زمین پہ کوئی مجھ سے زیادہ قابل تو ہوگا نہیں بس جیسے ہی جناب موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا وہاں سے جبرائیل ناصل ہوئے کہا موسیٰ فلا علاقے میں چلے جاؤ ہمارا ایک بندہ ملے گا اس سے کچھ تعلیم حاصل کر لینا اس سے کچھ سیکھ لینا اب جستجو نبی کو صاحب تورات صاحب موجزات نبی بنی اسرائیل کے نبی اور تعلیم کون دے رہا ہے ایسا بندہ کے جو نبی نہیں ہیں امت کو سمجھ میں آ گیا ہم نے کہا علی نے جبرائیل کو پڑھایا کہنے لگے یہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ارے ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کے اتنی عقل ہوتی پہنچے جناب موسیٰ سے ملاقات ہو خضر سے خضر خضر بھی زندہ ہیں تب سے لے کے جناب موسیٰ کے زمانے سے لے کے تیہتر فرقوں کا عقیدہ ہے کہ جناب خضر زندہ ہیں کسی کو نظر نہیں آتے ہم نے کہا امام زندہ ہیں کہنے لگے دکھائیے کہاں ہیں عجیم مسئلہ قرآن گواہی دے گا کہنے لگے کہ بھئی مجھے کچھ تعلیم دیجئے جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگی وہ تمہارے اندر وہ مادہ نہیں ہے یہ روایت نہیں ہے قرآن ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کا ایک بندہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگی انہ کا لن تستطیم آئی سبرہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگی کیوں؟ کیونکہ تمہارا علم محدود ہے اور خدا نے جو مجھے علم دیا ہے تکبر خدا کو پسند نہیں ہے بڑا جملہ بول دیا خضر نے ایک روز خضر پہنچے دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ چھوٹا سا پرندہ ٹھہرے ہوئے پانی سے چھوٹ سا پانی پی رہا ہے منظر دیکھا کہا پروردگار ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا کہا نہ دیکھا ہے نہ دیکھو گے یہ تم کو سمجھانے کے لیے تھا تمہارا علم اتنا ہے جیسے چھوٹی کے موں میں پانی کا ایک خطرہ اور آل محمد کا علم اتنا ہے جیسے یہ دریا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد علم میں فرق ہوتا ہے درجے ہوتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ سبر نہیں گرپا ہوگے یہ جو چھوٹی پانی پی رہا ہے نا پرندہ اتنا سبرندہ کہ خیر رب تم کو سمجھا رہے ہیں تم کو درس دے رہے ہیں تاکبر خدا کو پسند نہیں ہے لہذا گزارش یہ ہے کہ چپراسی کی کرسی پر بیٹھئے تو اپنی حیثیت میں رہیے یہ نہ ہو کہ بیٹھ گئے اگر کہیں تو اپنے آپ کو دیکھئے اللہ نے عوضے دیں انبیاء کو عوضے دیں لیکن امتحان لے کے عوضے دیں بغیر امتحان کے عوضے نہیں دیں امتحان بغیر امتحان کے کسی کو کچھ نہیں ملا تکبر خدا کو پسند نہیں کیوں نہیں پسند ہے خدا کو تکبر ایک فرشتہ تھا ہزار مرتبہ کو سناوہ واقعہ ہے فطرس اس نے تکبر کیا خدرت کی تیوریوں کا بل پڑ گیا بال اوپر چھنے فطرس کو ڈال دیا گیا توجہ فرمائیے گا فطرس کو ایک جزیرے پہ اللہ جانے کہاں جزیرہ ہے اتتا میں قابل نہیں ہوں کہ میں آسمانوں پہ جزیرے ڈھونڈی وہیں پڑا ہے دیکھئے کب کب سزا ملی ہے بہت پہلے اس دنیا میں نبی آ چکے اس دنیا میں علی آ چکے اس دنیا میں سیدہ آ چکے اس دنیا میں حسن آ چکے ظاہر ہے کہ جب نبی آئے تھے تو وہاں سے مبارک بات کا سلسلہ چلا تب مبارک بات دی گئی تھی ابو طالب کو فرشتے تو آئے تھے فرشتے تو آئے تھے مبارک بات کا سلسلہ گیا فطرس چھپ رہا جناب سیدہ کی ولادت کا وقت آیا مبارک بات کے لیے فرشتے آئے فطرس چھپ رہا مولا علی آئے تیرا رجب کو مبارک بات کے لیے فرشتے آئے فطرس چھپ رہا امام حسن آئے مبارک بات کے لئے فرشتے آئے فطرس چپ رہا کیوں اتنی دیر سے سزا کا جشن منا رہا تھا کیا بھئی کیا مزے لے رہا تھا کہ مجھے سزا ملی ہے کچھ دن اور کھج جائے یہ کچھ سمجھانے کے لئے کچھ سمجھانے کے لئے حسین کا انتظار ہو رہا ہے حسین کا انتظار ہو رہا ہے سزا ملی ہے کس جرم میں سزا ملی ہے فطرس نے تکبر کیا ہے اچھا میں نے کوئی جرم کیا اور مجھے کوٹ نے سزا سنا دی وجہ فرما رہے ہیں کوٹ نے مجھے سزا سنا دی مشکل تمام مجھے رہائی ملی سزا کاٹ کیا ہے رہائی ملی پھر وہی جرم کیا وہی وہی جرم اب پھر عدالت میں پہنچے دیکھا وہی خاضی بیٹھا ہے اتنے خاموشی سے آپ سن رہے ہیں تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں یا مدی صحابہ پڑھ رہا ہوں آپ غور کر رہے ہیں وہی جرم کیا وہی جرم جس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے اسی جرم میں میں دوبارہ آگئے ہوں اب ایمان سے بتائیے میرا کیا معاملہ بنے گا اگر سزا بھی وہی ہے اور خاضی بھی وہی ہے تو میرا معاملہ کیسا بنے گا جس جرم کی لمبی چوڑی سزا کات کے میں نکلا ہوں ابھی اسی جرم میں اسی خاضی کے سامنے پھر پہنچ گیا خدا کی قسم دل کی دھڑکن بھوڑا ہی ہوگی کہ بھئی یہ دوبارہ مجھے دیکھے گا تو کہے گا میہ ابھی چھوٹے ہو ابھی دماغ صحیح نہیں ہوا فطر اس کو جس جرم کی سزا ملی وہی جرم اس نے دوبارہ کیا جرم بھی وہی خاضی بھی وہی جب مبارک بات کے لیے فرشتے چلے کہا بھئی کہاں جا رہے ہو کام جا رہے ہیں زمین پر کیوں جا رہے ہو کہاں نبی کے گھر نواسہ آیا ہے کہاں ہمیں بھی لے چلو اب دیکھئے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تابے ہیں ہماری طرح آزاد معاملہ نہیں ہے اللہ کی مرضی کے تابے ہیں جبرائیل کو کیا کرنا چاہیے تھا جبرائیل کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ذرا ٹھائر جاؤ پہلے ہم جا کے خدا سے پوچھ لیں بھئی ذرا بول کے سنیے خدا کی قسم کہاں ذرا ٹھائر جاؤ پہلے ہم جا کے خدا سے پوچھ لیں اس لیے کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے اور تم تو وہاں کے مجرم ہو تم کو ہم لے کے ایسے کیسے چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی بالوں پر چلے جائیں بغیر اجازت کے کیسے لے جائیں فطرس کا جبرائیل کا اور ملائکہ کا فطرس کو در حسین پہ لے آنا بتا رہا ہے کہ در حسین پہ آنے کے لیے اللہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی دل کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے فہر شاہ علی شہن شاہ فہر شاہ فہر شاہ علی شہن شاہ فہر شاہ علی شہن شاہ فہر شاہ دالے ہائے نری ہائے نری سلام راہ ع ڈالب ریزا نہیں چاہیے دل چاہیے در حسین پہ بھیجا گیا بالوں پر ملیں قصے مس ہوئے حسین سے مس نہیں ہوا فطرس منتحل عمال میں پورے گا پورا واقعہ موجود ہے جناب فطرس فطرس قصے مس ہوا گہوارہ حسین سے اس کے بعد بھی بدقیدہ لوگوں کو عقل نہیں آئی مس بھی ہو جائے کوئی چیز نہ ان سے تو تبرک ہو جاتی ہے جناب ابراہیم نے آگ کو گلزار کیا نو میل تک آگ لگی تھی نو میل ادا کے قسم نو میل تک پورا شہر لکڑیاں لے کر آیا تاکہ ان کو جلا دو کیوں کیونکہ بتوں کی توہین کی ہے وہاں جناب ابراہیم منجنیخ سے پھیکے جا رہے ہیں آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا پا رہا ہے پرندے بھی اوپر سے گزرنے کی جورت نہیں کر رہے ہیں اور آگ میں پھیکے گئے امتحان اور یقین کی منزل کیسے ہوتی ہے ایک خجور کے درخت کے تنے میں جناب ابراہیم کو رکھا گیا اور منجنیخ سے پھیکا گیا وہاں سے جبرائیل چلے کہا ہم مدد کریں کہا تم جاؤ واپس جاؤ تمہاری مدد کی امام کو ضرورت نہیں ہوتی اور کر رہے ہیں امام کون فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں کبھی مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس آنا ہمارے مذہب میں جو برقہ پہن کے بھاگتے ہیں وہ امام نہیں ہوتے ہیں ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے اللہ نہ کرے جاہل ہمارے مذہب میں امام نہیں ہوتا ہے ساف ساف سن لیجئے پہلی محرم کو میں نے کہا تھا فرشتے بولے کہ ہم کو بنا دے کہا علم رکھتے ہو یاد ہے آپ کو علم رکھتے ہو کہا نہیں علم تو نہیں رکھتے کہا جاہل ہو تو پنار کے ناریٹ بھئی جاہل ہو کہا خلافتِ الہیہ سے کیا تعلق ہے ہاں ادھر ادھر کی کرسی ہے تھوڑی دیر کے لیے پریسپل کی کرسی بھی بیٹھنے کا مسئلہ ہے تو بات اور ہے جاہل امام نہیں ہوتا ہمارے مذہب میں جاہل امام نہیں ہوتا اگر خانہِ کعبہ میں آئے گا نا تو توراق بھی سنائے گا زبور بھی سنائے گا انجیل بھی سنائے گا قرآن بھی سنائے گا تاکہ دنیا سمجھ لے تم اور ہو ہم اور ہیں جہالت نہیں ہے بس آج کی حد تک میں نے آپ کی ذہمتوں کو تمام کیا جاہل امام نہیں ہوگا ہم آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں بھئی بڑے سے بڑا آیت اللہ بھی ہو بعد میں علم کسٹ کرتا ہے نا جب پیدا ہوتا ہے حجدے میں گر جائے میں مثال دے رہوں گا اور یہ مزاہن نہیں کہہ رہو بھئی انسان کا بچہ ہے نا وہ بعد میں کبھی کچھ بنے تو بنے لیکن جو ہمارا ہماری کیفیت ہے نا عام انسانوں وہ وہاں نہیں ہے اللہ اخرجوکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شایع اللہ نے تم کو اپنی ماہوں کی تمہاری ماہوں کی پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تم اجھل مطلق تھی پہ جب دنیا جاہل ہوتی ہے تو علی کیسے بول رہے ہیں تم جیسا نہیں ہے ان کی زندگی اور ان کی موت اگر سمجھنا ہے تو اتنی عقل نہیں رکھتے ہوگے سمجھ پاؤ جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ عقل محوی حیرت ہو دنیا سے جائیں گے تو ایسے جائیں گے کہ نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تم ان کو پہچان نہیں پاؤ گے کیوں؟ کیونکہ تمہارا تائرہ فکر ان کی بلندیوں تک پرواز نہیں کر سکتا چھ مہینے کے علی ازغر کو میدان میں لائیں چھ مہینے کا بچہ بہت فرما رہے ہیں؟ لے کے نہ جاتے ساتھ میں جب بچہ اتنا چھوٹا تھا لیکن حجت کو تمام کرنا ہے چھ مہینے کا بچہ چھ مہینے دسویں محرم کو کربلا میں جنابی علی ازغر کی عمر چھ مہینے کی تھی جب حسین نے سفر کیا ہے تو عمر اور کم تھی صبح سے مسائف سن رہے ہیں آپ جنابی علی ازغر کی؟ کون ہیں؟ چھ مہینے کے کربلا کے میدان میں جب حسین گود میں لے کے آ رہے تھے لشکر یزید نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسین قرآن لے کر آ رہا ہے اب حج میں قرآن خیال کیجئے اور چھ مہینے کے علی ازغر کا قد نہ پیئے چھ مہینے کے علی ازغر کو گود میں لے کر آئے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا اس کو پانی پلا دو کوئی حرکت نہیں ہے کہ میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہو تو میں اس چھ مہینے کے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹھائے دے رہا ہوں پانی مانگ رہے ہیں اسے ہر کے لشکر کو سیراب کیا تھا پھر کیا کہنے لگے ہر سے ہر ہم بہت شرمنہ ہیں ہمارے خاندان کی مہمان نوازیاں مشہور ہیں ہو لیکن آج جب تم آئے ہو تو ہم تمہارے سامنے کوزہ آپ بھی پیش نہیں کر سکتے یہ غریب الوطنی ہے کس کی حسین ابن علی سنتے ہیں آپ تین بھال کا تیر اور چھ مہینے کا بچہ جب لے کے چلے تو چار برس کی سکینہ نکلیں کہ بابا اگر علی ازغر کو پانی پلال آئیے گا تو تھوڑا سا پانی لے آئیے گا میں آہستہ آہستہ مسائب پڑھوں گا لیکن خدا جانے اگلے برس کون رہے کون نہ رہے بات کہتے کہتے آج محرم کی پانچویں آگئے چند دن اور گزر جائیں گے اور پھر انتظار جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جب جانے لگے کہ بابا تھوڑا سا پانی لے آئیے گا میدان میں آئے پانی مانگا پانی نہیں ملا ہرمولا کو بلایا گیا اے ہرمولا حسین کے کلام کو منقطع کر دی تین بھال کا تیر اور چھے مہینے کا بچہ تیر چلا سات لوہے کی چادروں کو بھیدنے والا تھی اتنا وزن تھا تیر کا اتنا وزن تھا تیر کا کہ چھے مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے چلا کمان میں تیر جڑا کہا آپ گئے ہاتھ ہرمولا بہترین تیر انداز ہے ہاتھ کا پہ گر گیا تیر دوبارہ تبارہ کہا ہرمولا یہ کیا علم ہے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا پہلی مرتبہ میں نے چلا ایک امان مر تیر جوڑا دیکھا رسول خدا سامنے سے آ رہا ہے تو ہرمولا یہ کیا غضب کر رہا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ ہے دوسری مرتبہ تیر جوڑا دیکھا علیہ مرتضی آ رہی اور تیسری مرتبہ جب تیر جوڑا تو دیکھا سیاہ چادر میں لپتی ہوئی ایک بی بی ہے اے ہرمولا میرا حسین مر جائے گا علیہ اکبر کا جنازہ اٹھا چکا کہا سخت مرحلہ خدا کی قسم جوان بیٹے کا جنازہ کہہ چکے لاشِ علی اکبر پر دنیا بادک اللہ فا اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے اب چھے مہینے کے علی ازغر کو لے کے میدان میں آئے چلہِ کمان سے تیر جڑا سن سناتا ہوا تیر چلا چھے مہینے کے علی ازغر کی گردن پر لگا بچہ منقلب ہو گیا ہاتھ میں علی ازغر کا لہو گیا ایک چلو خون ایک چلو خون حسین کے ہاتھوں پر چاہا کہ آسمان کی طرف پھیکے کہا نہیں زمین کی طرف پھیکے کہا نہیں انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں ازغر تمہارے خون کا ٹھکانہ آگئی نہیں کہ کہے کہ چہرہِ اقدر پر خون مل لیا کہ اب اسی عالم میں نانا سے ملاقات ہوگی چہرے پہ علی ازغر کا خون ہوگا سینے پہ علی اکبر کا خون ہوگا پلٹنا چاہا خیموں کی طرف عمالِ عشور کرتے ہیں ہم سات قدم آگے بڑھے سات قدم پیچھے اٹھے کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے اٹھ رہے خیمے کے دروازے پہ پہنچے چار برس کی سکینہ نکل آئی کہا بابا علی ازغر کو پانی پلا لائے بابا ہمارے لئے پانی کی کچھ سبیل کی ہوا کا ایک جھوکہ آیا حسین کی ابا کا دامن اٹھا خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے اب جو دیکھا چھے مہینے کا بچہ ہاتھوں پر کہا بابا کیا اتنے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں بابا چھے مہینے کے علی ازغر کو لے کے حسین کچھ تلاش رہے حسین کچھ تلاش رہے مختلف مقامات پہ پہنچ کے حسین کچھ تلاش رہے اور یہ کہتے جاتے ہیں میرے لال علی ازغر میرا بتیز برس کا بھائی عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا میرا اٹھارہ برس کا کڑیل جوان گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا میرا بھائیہ کی نشانی قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا میرے ہون و محمد گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لیں گا مگر میرے لال یہ پھول سا بدن خیمے کا پیچھے کسی مناسب مقام کو تلاشا زلفقار سے قبر علی ازغر کھود رہے ہیں کسی کے گریہ کی آواز سنی کون ہے جو مجھ بے قصو مظلوم کی اس مسئیبت پر رو رہا ہے کربلا میں حسین کو تو کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا کہا مولا میں ہوں زلفقار یہ نہ معلوم تھا یہ خدمت بھی لی جائے گی لہو سے غسل تو ازغر کو دے چکی تھی قضا ملی بسورت کافور شہن خاک شفا اتارے قبر میں ازغر کا خوب بھرا لاشا لٹا کے خاک پہ قبلے قسم تو مو بھیرا پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاں تھردر آنے لگے تو یا علی کہا اور ہاں تھردر آنے لگے اتنے میں خاصد سغرا آ گیا یہ حال دیکھ کے خاصد میں کی مددگاری اتر کے انگلیوں سے خاک ڈالی اگباری پکاری خیمے کے در سے یہ بانو بکھیاری یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن میں تیاری پکاری خیمے کے در سے یہ دوانو دکھیاری یہ کس کی خبر کی ہوتی ہے رن میں تیاری کہا حسین نے صدمے نئے گزرتے ہیں تمہارے حسلیوں والے کو دفن کرتے ہیں چھے مہینے کے علی ازغر کو دفن کر دیا حسین چھے مہینے کے علی ازغر کو دفن کر دیا پس میں نے آپ کی ذہمتوں کو تمام کیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے فرمایا ہے میرا چاہنے والوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے ہیں میں اپنے چھے مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے سوالیں آپ کر رہا تھا کسی نے مختار کو آکے سلام کیا مختار کی حکومت ہے کسی نے آگے مختار کو سلام کیا کہا کہاں سے آ رہے ہو کہا مختار میں مدینے سے آ رہا ہوں کہا میرا امام کیسا ہے کہا مختار بابا کو یاد کر کے روتا ہے وضو کا پانی آتا ہے تو کہتا ہے میرا بابا پیاسا مہر آ گیا کچھ کھانے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے میرا بابا بھوکہ مار آ گیا مختار میں امام سے مل کے آیا ہوں مختار امام نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے مختار سے کہنا ہم حرملا کے سر کے منتظر ہیں جیسے ہی سنا مختار نے مو پیٹا اب یہ دن آ گئے کہ امام وقت ہمیں سلام کہے امام وقت ہمیں سلام کہے کہا تم واپس جانا امام کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا ان سے کہنا کہ ہم جلد از جلد ہرملا کا سر بھیجیں گے اور واپس مدینہ آیا امام نے پوچھا کوفے کے کیا ہے والے کہا مولا خدا مختار پر رحمت نازل کرے آپ کے بابا کے قاتلوں کو چونچون کے قتل کر رہے پوچھا یہ بتاؤ ہرملا قتل ہوا کہا مولا ایک سوال کرو مولا کہا پوچھو کہا مولا علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا عون و محمد کے قاتل کو نہیں پوچھا آقا کے قاتل کو نہیں پوچھا پوچھا تو چھ مہینے کے بچے کا قاتل کو پوچھا رو کے کہنے لگے اے آنے والے تجھے نہیں معلوم وہ تیر جو ہرملا نے علی ازگر کی گردن پر چلایا اس تیر نے حمال محمد کا کلیجہ چھنڈی کر دیا تم کو نہیں معلوم علی ازگر کی ماں علی ازگر کے باعت سائے میں نہیں بیٹھی علی ازگر کی ماں علی ازگر کے باعت سائے میں نہیں بیٹھی واپس جانا مختار کو ہمارا سلام کہنا ان سے کہنا جتنی جلدی ہو ہرملا کا سر بھیر دیا جائے وہ واپس آیا اس وقت آیا جب ہرملا کو گرفتار کر کے لائے جا چکا تھا مختار نے دیکھا کہا میرا امام کیسا ہے کہ مختار ہرملا کے سر کا انتظار ہے مختار کو جلال آیا کہا ہرملا یہ بتا تُو نے کربلا میں کیا ستم دھایا میرا امام کسی کے متعلق سوال نہیں کرتا صرف تیرے متعلق پوچھتا ہے سنیں گے عزیزان مخترم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سرکار سید و شہدہ کے کہا مختار مجھے قتل کر دو تم سننے ہی باؤ گے مختار تلوار کو کہجا کا ظالم بتانا پڑے گا کہ مختار اگر سننے کی تاب ہے تو سنو میرا ترکش میں سات تیر تھے سات چار تیر نشانے سے خطا ہو گئے تین تیر بچے میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب علی کا شہر عباس علی کا شہر عباس ترائی سے مشک کو بھر کے لیا جا رہا تھا میں نے کمی گاہ میں چھپ کے تیر چلایا تیر مشک سکینہ پہ لگا پانی بہ گیا ہاتھ کر چکے تھے عباس کے پانی کا بہنا تھا خیموں سے رخ موڑ لیا کا دوسرا تیر کا مختار مجھ سے نے پوچھو مجھے قتل کر دو کا بتانا لازم ہے کا دوسرا تیر تب چلایا جب حسین چھ مہینے کے بچے کو آگوش ملائے تھے کا میں نے چلائے کمان میں تیر جوڑا حسین پانی مانگ رہے تھے تیر سیدھا علی ازگر کی گردن پہ آگے لگا کا ظالم تیسرا تیر کب چلایا کا مختار سن نہ پاؤ گے مختار مختار تو تلوار کو کھجا کا ظالم بتا کا مختار سن چکتے ہو تو سنو انیس سو زخموں سے چور نبی کا نوازہ پشت فرض پہ جھوم رہا تھا گھوڑے سے گرتے نہ تھے حسین میں نے تیر چلایا تیر حسین کا دل کے ہار پار نبی کا نوازہ زین سے زمین پر آ گیا شیال اللہ